دوستو دلیو کمار کی پہلی فلم جوار بھاٹا 1944 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد ایک کے بعد ایک دو فلمیں پرویتیما اور ملن آئی یہ تینوں باکس آب اس پر کوئی خاص کمال تو نہیں دکھا سکی لیکن پروڈیو سر گھاٹے میں نہیں رہے کیونکہ ان فلموں کے ڈائریکٹر اس وقت کے نامور ڈائریکٹر مانے جاتے تھے پہلی فلم جوار بھاٹا کے ڈائریکٹر تھے امیہ چکروردی جو کہ ایک نوجوان انقلابی ڈائریکٹر تھے اور کمیونسٹ نظریات کی وجہ سے انگریزوں کے دور میں جیل کی ہوا کھا چکے تھے وہ ایک انقلابی ڈائریکٹر تھے جوار بھاٹا کے پرنٹ ضائع ہو چکے ہیں البتہ جو کہانی اس فلم کی تھی اس میں دلو کمار کا رول ایک ڈانس ماسٹر کا تھا کہا جاتا ہے کہ اس فلم نے اپنی لاغت کے مطابق ٹھک ٹھاک بزنس کیا تھا دوسری فلم پروتیما کا پرنٹ بھی آوائیلیبل نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ اس گنام فلم کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہی اسے دلو کمار کی فلموں کے لسٹ میں شامل کرتے ہیں صرف اتنا پتا ہے کہ فلم کے ڈائریکٹر پیڈی جری تھے جن کا ذکر دلو کمار نے اپنی بائیوگرافی میں بھی پیڈی کے نام سے کیا ہے اور فلم کی ہیروین تھی رتن فلم سے مشہور ایکٹر سورن لتا دلو کمار کو صحیح معنوں میں پہچان ملی فلم ملن سے اور یہ ایک کامیاب فلم تھی جس کے ڈائریکٹر تھے نیتین بوس پھر جب انیس سو سنیتالیس میں ہندوستان کی آزادی بٹوارہ فسادات ادھر کے لوگ ادھر ادھر کے لوگ ادھر آئیسے ہوش ربا حالات میں جگنو ریلیز ہوئی اور چھا گئی یہ ایک سپر ہٹ فلم رہی اس فلم کے بعد دلو کمار کی کامیاب فلموں کی جھڑی لگ گئی شہید ندیہ کے پار میلا سب کی سب سپر ہٹ فلمیں تھیں انیس سو ارتالیس سے انیس ساٹھ کے آتے آتے وہ اکلوتے ایسے سٹار بن گئے جو ایک فلم کا اس زمانے میں جب بڑے بڑے اکٹر بھی بیس سے پچیس ہزار روپے لیتے تھے روپے چارج کیا کرتے تھے اس کے باوجود پروڈیسرز کی ان کے گھر لائن لگی ہوتی نہ صرف ممبئی کے پروڈیسر بلکہ ساؤت کے پروڈیسر بھی دلیپ صاحب کو ہر قیمات مار اپنی فلم میں کاش کرنے کے لیے نوٹوں سے بھرے بیگ لیے ان کے گھر کے چکر لگایا کرتے دلیپ صاحب اگر چاہتے تو دھڑا دھڑ فلمیں سائن کر کے ڈھیڑ سارا روپیا کما سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا اصول بنا لیا کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی فلم میں کام کریں گے اس اصول پر وہ ایسے وقت بھی کھڑے رہے جبکہ انہیں کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی اور ایسے وقت ایک پروڈیسر جے کے نمدہ اپنی فلم ڈھاکے کی ململ کے لیے تین لاکھ کا بریف کیس لے کر دلیپ ہارے گھر پہنچے اور اپنی فلم کی آفر دی فلم کی ہیروین کے لیے وہ مدوہ والا کو پہلے ہی سائن کر چکے تھے اس بارے میں دلیپ صاحب نے اپنی بائی گرافی میں بھی ذکر کیا لیکن پروڈیسر کا نام اور فلم کا نام انہوں نے نہیں لیا البتہ اقبار میں چھپے ایک آرٹیکل کے مطابق سترہ اکتوبر انیس سو باون کی فلم میکزین میں یہ خبر چھپی تھی دلیپ کمار خود کہتے ہیں کہ پیسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں سوچ پڑ گیا تھا کیونکہ اس وقت مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی لیکن فلم کی کہانی میں دم ہی نہ تھا بعد میں اسی نام سے فلم بنی تھی جس کی ہیروین مدوہ والا تھی لیکن دلیپ صاحب نے پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچا اس کے بعد بھی کئی موقعہ سے آئے جب انہیں کئی گناہ فیس کا لالج دیا گیا مگر وہ ہمیشہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے اور اپنے اروج کے دور میں کبھی ایک سے زیادہ فلمیں کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے کئی اچھے اچھے فلمیں بھی نکل گئی مگر ان اصولوں کی وجہ سے دلیپ صاحب کو فلم ریسٹری میں جو پیار جو عزت اور جو شہرت ملی وہ علم مول تھی دوستو ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں تینک یو